اسکار میرا نام صدا کرد ویدی آپ کا میں ساغت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے کیا چھوڑ آپ کے اس نارمل چاوڑی سے آپ کی گاڑی کو چھرا سکتا ہے بلائرو کو ہماری گاڑی جتنی بھی ایم ٹو ڈی آئی سی آر ہیں یا کوئی سی بھی ہیں اگر کسی نارمل چاوڑی سے ہماری گاڑی کو سٹارٹ کر لیا جائے تو اگر وہ چھوڑ لے کے گاڑی چلا تو کتنا بھی آپ اس کے دوڑ کے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ اسے چا اپنا بھی سائرن لگا دے وہ آپ کے کام کا نہیں اگر وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو ہماری گاڑی ماخر ایسا کیا لگا رہتا ہے کی اس نارمل کی سے وہ نہیں سٹارٹ ہوگی چاہے تو آپ دیکھیں گاڑی ملے گئی گاڑی ابھی اس کچھ چلا آئیں گے اب ماریں گے سلف سلف ماریں گے ابھی یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے یہ کیا ہے یہ کیا جلدہ ہے یہ کیا ہو گیا گاڑی کو یہ آن کیوں نہیں ہو رہی ہے ایک نورمال چاہی سے کہیں پہ بھی ہو وہ آپ کی گاڑی کو کوئی بھی سٹارٹ نہیں کر سکتا ہے ایسے میں جرور پر یہ چوری نہیں ہے یہ ڈک کہتی ہے ابھی گاڑی کے چاوی کے بارے میں بات کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی سینٹر لاک والی چاوی ہو ہے وہ یہ چاوی ہو جس میں سینٹر لاکنگ نہیں ہوتی ان چاویوں میں ایک فنڈا ہوتا ہے سب سے بڑی بات چاہے وہ آپ کی سینٹر لاکنگ والی گاڑی ہو اور چاہیے آپ کی نورمال جس کے پیچھے یہ بڑا سا ہے M2DICR کے بعد جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں یا اب وہ نئی تکنولوجی کے آتی ہیں ان میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایدھر 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 جسے کہتے ہیں آپ کا ایموبیلائزر ایموبیلائزر کیا ہوتا ہے ایموبیلائزر ہماری جتنی بھی گاڑیاں یا نورمل بھی گاڑیاں ان میں کیا ہے کہ ان چاویوں کے اندر ایک چپ چھپی ہوتی ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو ریڈ کرتی جیسا آپ نے دیکھا کہ جب وہ چور چاوی لگا رہا تھا تو وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی وہ بلوک کلر کا سائن اس کو دکھا رہا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایموبیلائزر اس چاوی کو نہیں ریڈ کر پایا ہے مطلب یہ آپ کی پروپر چاوی نہیں ہے آپ کوئی دوسری بھی چاوی لگا رہیں گے تو وہ گاڑی کو آن نہیں کر پایا ہے جیسے ہی آپ گاڑی میں چاوی لگاتے ہیں اور اسے آن کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو لوگ کا سائن دکھا رہا ہے یہ جیسے ہی ہڑ جائے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے گاڑی کے جو چپ کا ڈیٹا ہے وہ ہمارا ایموبیلائزر نے پڑھ لیا ہے کوڈنگ اس کی پڑھ لیا ہے اور پھر جب آپ اس کو جیسے ہی آپ اسے سیلپ ماریں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گا جو پہلے دی آئی آتی تھی جو پرانی گاڑیاں ہیں ان میں یہ ایموبیلائزر کا سسٹم نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے تھو جو سکینر ہوتے ہیں یا کوڈنگ سیڈی سی بات کوڈنگ کر جائے گا جب بھی آپ کا اس کبھی بھی چاوی چینج ہوگی تو وہ چھوٹی سی بلیک کلر کی چپ آپ کو بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز مل رہیں گے کسی کے ہاتھ میں بھلے یہ چاوی لگ جائے لیکن جب تک اس کی کوڈنگ نہیں لگے گی تب تک وہ کچھ نہیں کر پائے گا کبھی بھی کچھ نہیں کر پائے گا یا تو اس کے پاس کوڈنگ ہوگی یا تو ایموبولائزر کو بائی پاس کر سکتا بائی پاس ہو کب کر سکتا ہے جب اس کے پاس اس ٹائپ کا کوئی کمپیوٹر یا ٹیبلٹ اس پہ بھی وہ وہ اس پروگرامنگ کو کر سکے اگر اس کے پاس چاوی نہیں ہے تو اس سے میچنگ کرنی پڑے گی اس کے ایموبولائزر سے اس چپ کی میچنگ کرنی پڑے گی یا تو یہ چپ ہے تو اسے دوسرے چاوی میں ڈالنا پڑے گا جو پرانی گاڑیاں آتے تھے ان میں نہیں تھا اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو پرانی گاڑیاں سب سے زیادہ چوری ہو دیں کمپریزن تو نہیں اگر چاوی نہیں لگی ہو یا کہیں سے اچھا بھی مل نہ گئی ہو یا کوڈنگ اسے نہیں پتا چلی ہو اس ٹائپ سے اس کے ساب دھانیاں آپ سے یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ چاوی آپ کی کبھی بھی کھونی نہیں چاہتے اگر یہ چاوی کھونے کے بعد کسی کو مل گئی تو پھر پرانی گاڑیاں سکتے یا پھر آپ دونوں کی کوڈنگ پھر دوسری کوڈنگ کریں یا پھر بولا جا سکے تو یہ چاوی کو بلکل سب ہی کو باٹنا بند کر تب سب ہی کو گاڑی دینا اگر آپ پرسنجر میں گاڑی چلاتے ہیں کوسس کریں کہ ایک یا دو ٹائیور کو رکھنے کی کوسس کریں جو آپ کے ٹرسٹڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا کریں ماری گاڑی کا سب سے مین پارٹ اس کے اندر جو چیپ ہے یہ چاوی تو کوئی بھی بنوالے گا اور نہیں بنوالے گا تو وہ لاکھوں توڑ کے بھی گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے پر جو اس کی کوڈنگ ہے وہ نہیں ہوگا ہے ایمو بلاجر کچھ گاڑیوں میں کلسٹر کے پیچھے ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں کلسٹر میں ہی ہوتا ہے جانالی کلسٹر میں ہی ہوتا ہے یا پھر اسیو کے اندر پروگرامنگ کے تھرو کیا جاتا ہے ایم ٹو ڈ آئی سی آر یا کسی بھی گاڑی کی ایک اور خاص بات ہوتی ہے جب آپ اس کو جوارجستی کا کرتے ہیں نا تو وہ لاکھ ہو جاتے ہیں اس معاملے مہم ٹو ڈ آئی سی آر اور خاص کر مہندرہ کی گاڑیاں سب سے زیادہ بدانا تو جب بھی آپ کرنک کریں اور کانٹینیوز کرنک کریں تو اگر آپ کے پاس یہ مہندرہ کی گاڑیاں کوئی بھی جو امیو بلائزر والی ہیں ان کو آپ حد سے زیادہ کرنک نہ کریں پانچ چھ بار میکس ٹو میکس اب یہ مکینک یہ جو بنانے والے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادہ سمجھ سے آتی ہے وہ بتائیں گے پر آپ اسے زیادہ کرنک نہ کریں اس سے اچھا مکینک کو دکھا دیں نہیں تو آپ نے زیادہ کرنک کیا تو وہ لاکھ ہو جائے گی اور لاکھ ہو جائے گی تو پھر آپ کو تو اس کی سکین کرانا ہی پڑے پہلے آپ میں کوئی میکینکل فالٹ ہو لیکن آپ نے اگر اس گاڑی کو لاکھ کر دیا تو میکینکل فالٹ کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے گاڑی کو کرنک دے کے اور اگر وہ آپ کا فالٹ آل ریڈی ہے تو آپ کی گاڑی کرنک ہی نہیں کریں گے کیوں وہ آل ریڈی لاکھ ہو جائے گی تو جب ارجستی ہو سکے تو کم ہی کرنک کریں اچھا اگر آپ نے جب ارجستی کرنک کیا تو وہ گاڑی سٹ کر لے گی اپنے آپ کو سٹ ڈاؤن کر لے گی پھر آپ چاہے وہ ہی کمپنی کی کی وہ ہی اسی کی کی لگائیں گے وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی وہ ایک بار لاک موڈ میں آ جاتی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب ارجستی گاڑی کو کرنک کریں گے تو وہ پھر گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگی نہ تو وہ چلے گی کچھ نہیں آپ اس کو صرف دھکا لے کے جا سکتے ہیں گاڑی اگر سٹارٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی ڈرائیور کوئی بھی چھوڑ اس گاڑی کو دھکے مار کے تو لے جا نہیں سکتا کیونکہ آپ مالی جی دھکے مار کے لے جائے گا تو کتنی دھول لے جائے گا لے جا ہی نہیں سکتا یا تو اس کے پاس سکینر ہو تب وہ کر سکتا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی ٹو والا سسٹم کیونکہ کر کے لے جا سکتا ہے ایک چیز اور میں بتا دوں اسی تھپ دیوائس میں کہ جو ہمارا سینٹر لاک ہوتا ہے وہ انٹری تھپ نہیں ہوتا وہ سینٹر لاک صرف ہم نے کی دوائی وہ لاک کرے گا اور جب ہم نے بٹن دوائی تو وہ اپنے آپ کھل جائے گا اس میں کسی پرکار کا بائیبریشن سنسر یا موشن سنسر اس میں نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی گاڑی کا کوئی کانچ توڑے گا یا کچھ بھی توڑے گا تو نہیں اس میں پتہ نہیں چلے گا اس کا سب سے مین کوڈنگ ہوتی ہے تو وہ جنرلی لے جانے ہی پاتے ہیں کوئی بھی آپ اگر کسی اپنی چابیاں سیر نہیں کریں گے تو ایسی کوئی پرابلم نہیں آئے اگر آپ کی گاڑی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ اپارٹمنٹ ہے یا نیچے ہے تو وہاں پہ آپ گاڑی کو نورملی رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں پر اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے گاڑی کو ایک جگہ پارک کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی پرابلم آتی ہے اگر آپ کو پارکنگ ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا بدل بدل کے کریں یا پھر اگر ایسی جگہ پہ پارک کریں کوشش کریں دھیان دیتے ہیں لوگ کہ پارکنگ جہاں پہ پیڑ پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ پارکنگ کریں تو آپ کے لیے بیٹر ہے کیونکہ اگر یہ سوچا جائے کہ اگر آپ کے بگل سے کوئی نکلا اور کمپیوٹر لے کے نکلا آپ کے چابی کی چپ کو ریڈ کر لے گا تو ایسا سمبھو نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بگل سے نکلتے ہیں ایسا نہیں اس کے لیے پروپر ڈیوائس ہونی چاہیے چپ کو بھی ریڈ کرنے کے لیے ایک ڈیوائس ہوتی تو ان ساری چیزوں ایسے جلدی کوئی آپ کی گاڑی کو چھین نہیں سکتا ہے میسا گاڑی کو سنسان جگہ پہ مت چھوئیے کیونکہ کوئی تو بھی کرے گا تو پتہ بھی نہیں دیتے بیچ بیچ میں ایک دو گھنٹے میں تھوڑا سو جا کے دیکھ گاڑی کو تو اگر کوئی بھی اس پہ دھیان دے رہے گاڑی پہ تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں اس کا بار 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 اس کو پہ بیٹیو جرور لاؤں گا gps ٹیک آپ لگا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اگر گاڑی ایسا gps ٹیک 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 ہی نہیں کرے اگر آپ چاہیں تو گاڑی کو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا gps ٹیک اگر ہو سکتے تو جرور لگائیں اگر ہو سکے تو لگا سکتے ہیں یہ سستے ہی آتے ہیں پر میں تو کہ گا برانڈ اچھی کمپنی کا بیو کرے اس کے ساتھ آپ کیمرے بھی آتے ہیں ڈیس کیم تو آتا ہی ایسے کیمرے بھی آتے ہیں جو موشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ایسے کیمرے بھی آپ اپنی گاڑی کم میں لگا سکتے ڈیگری بیو بنا آتے کہ اگر آپ کی گاڑی میں کہیں پہ بھی کچھ ہی پر موشن ہو رہا ہے وہ آپ کو کپچھر کر کر کے تورنت آپ کے موائل پہ میسیج بھیج دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے میں نے ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں دیکھی پر ایسا ہوتا تو ضرور ہو آپ ان ڈیو بائیس کو رکھ سکتے ہیں جو کی آپ کی گاڑی کو چوری ہونے سے تو تھوڑا سا بچا ہی سکتا پاکی جنہوں نے لائک سبسکرائب کیا ہے ان کا تہہ دل سے دھنے بات آج یہ پہلی بار میں نے اتنا transition کرنے کی کوشش کی بہت دن سے پرانا ہی چل اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سائد یہ transition آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہ میں پہلی بار یوچ کر رہا ہوں بانکی آپ کے کمنٹ کے پتہ چلے گا کہ میرے کو آگے چل کرنا ہے کہ نہیں تو اس ہی بات پہ میں صدح کر دوں ویڈیو بہت بہت دھنیوا کرتا ہوں نمسکار